آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی آسانی سے کلیر کرنے والا ہوں کہ آخر یہ بیگیان ہے کیا تو کہ جہاں پر میں آپ کو کلیر کیا کروں گا کہ بیگیان کسے کہتے ہیں بیگیان کیا ہے یا بیگیان سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور بیگیان کا پریباسہ کیا ہوتا ہے اور بیگیان کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہ کلیر ہونے والا ہے تو کہ جہاں آج کس ویڈیو میں اگر آپ کو بیگیان سمجھ نہ آئے گی تتہا اس کے ہم پرکار بھی یہاں پر بات کریں گے تو اگر ساتھ ہی اگر آپ کو بیگیان آج کسی ویڈیو سے نہیں سمجھ آئے گی تو اس ویڈیو کے نیچے کچھ بھی لکھ دینا اور ہاں بھائی سمجھنا اور نہ سمجھنا تو صرف آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے تو کہ جب آج کسی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے بیگیان بیگیان کسے کہتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بہت آسانی سے کلیر ہونے والا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے کتابوں میں بیگیان کسے کہتے ہیں بیگیان کیا ہے بیگیان سے آپ کیا سمجھتے ہیں بیگیان کا پریباسہ دیجئے اگر آپ سے کچھ بھی پوچھ دیا جائے تو آپ کو وہی لکھنا ہے جو میں یہاں پر آپ کو کلیر کروں گا تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں بہت ہی مجدار ہے تو یہاں پر اگر آپ پیجیلی پریباسہ بیگیان کے دیکھیں گے تو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا آپ کو ڈرنی نہیں ہے آپ صحیح جگہ پر آئے تو یہاں پر آپ دیکھیں لکھا کہ بیگیان کیا ہے کچھ بھی رہے ہمیں اس کا ادھیان یہاں پر نہیں دینی ہے تو اگر آپ آسانی سے دیکھیں گے تو اس کا جو پریباسہ ہے میں نے توڑ توڑ کر لکھ دیا ہے تو یہاں پر لکھا کیا ہوا ہے آپ آسانی سے دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو لکھاوئے کہ کسی وستو کے جنگاج کوئی بھی آپ وستو لے لیجئے دنیا کے ایک ایک وستو آپ لے لیجئے تو یہاں پر لکھاوئے کسی وستو کے واسطوک اب بات آتی ہے واسطوک کیا ہوتی ہے یعنی وہ اصلیت میں کس طرح سے ہے واسطو وہ ہمیں اس میں جانا جاتا ہے تو کسی واسطو کے واسطوک یعنی اصلی یہاں پر لکھاوئے تو آپ یہاں پر سمجھ پائیں گے اور یہاں پر لکھا ہے کرمبد کرمبد کہنے کا مطلب بیوستیت روپے اور کس طرح سے سجایا گیا ہے کس طرح سے وہ رکھا گیا ہے تو کسی وستو کے واسطوک ایوم کرمبد ایوم بیسیسٹ بیسیسٹ یعنی خاص یہ الگ پرکار کے گیان کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کو بیگیان کہتے ہیں کیا یہ بات آپ کو سمجھ آئی اگر آپ سے پوچھتی ہے جائے کہ ہم بیگیان کسے کہتے ہیں تو آپ کو بتانا کیا ہے کہ اصلی اصلی آپ کو وہاں پر بیوستیت کیا ہوتا ہے وہی گیان ہمارا کہلاتا ہے بیگیان تو یہاں پر آپ پریباسہ بہت ہی آسانی سے لکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو کو روکے اور آسانی سے لکھئے اور اب ہم سمجھتے ہیں بیگیان کے پرکار تو آسانی سے آپ یہاں پر لکھئے اب جلتے ہیں آپ آگے ہم اور جانتے ہیں بیگیان کے پرکار اور گائے جہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا کہ لکھا کہا ہے کہ بیگیان کے پرمک سکھائیں بیگیان کے یہاں پر خاص آپ کو یہاں پر سکھائیں ملے گی اب بات آتی سکھائیں کیا ہوتی ہے سکھائیں کہنے کا مطلب بھاگ اب کسی چیز کا بھاگ ہوگا جس طرح ندی کے بھاگ ہوتی ہیں بینک کا بھاگ ہوتے ہیں اسکول کا بھاگ ہوتے ہیں ایسے سمجھیں کہ ان کے دو چار بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے جو پہلے بچہ کا نام ہوتے ہیں یہاں پر آپ اجلی دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوئے بگیان کے پرمک سکھائے نیم نہیں یعنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے جو بگیان کے لڑکے ہیں بگیان کے جو بھائی ہیں بگیان کے جو بیٹے ہیں آسانی سے آپ دیکھ سکتے کیا ہے پہلا آتا ہے بہت ایک بگیان اور دوسرا اب پہلا نہیں کہہ سکتے آگے پیچھے ہم یہاں پر بول سکتے ہیں اور جہاں پر اگلا آتا ہے ہمارا رسائنک بگیان جسے ہم رسائن ساستر بھی کہیں گے تو کوئی یہاں پر دیکھت نہیں ہے اور ساتھ ہی ہمارا جو انتیم آتا ہے جیو بگیان تو یہ سب تھی چیزیں آپ کو آسانی سے آتا ہی ہوگا اب ہم سمجھتے ہیں کہ آخر یہ بھوتک بگیان رسائن بگیان اور جیو بگیان یہ سب ہوتے کہ ہیں تو آپ یہاں پر دھیان دیجئے تو اگر آپ آسانی سے دیکھیں گے تو بہتک بگیان کا پریباسہ لکھا ہوا ہے بہتک بگیان بہتک کیا ہے تو یہاں پر آپ کو گھبرانی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہتک بگیان کیا ہے کسے کہتے ہیں کچھ بھی رہے آپ کو یہاں پر وہی دھیان دینی ہے جو میں یہاں پر کلر کر رہا ہوں تو بہتک بگیان کسے کہتے ہیں تو آپ یہاں پر پریباسہ بہت ہی آسانی سے لکھتا ہوں گے تو جس میں واستیہ آپ پہ سامنے کوئی بھی واستیہ ہے تو جس میں واستیوں کے بھوتک گنوں اوم ارزان کا ادھین کیا جاتا ہے جانا جاتا ہے جانا جاتا ہے جانا جاتا ہے جعان پرابت کے جانا تو وہی تو آپ کا ہے بہتک بگیان یا آپ اس لئے سمجھیں گے تو یہاں پر لکھا کہا ہے بہتک بہتکی یا بہتک ساتھر یہاں پر یہ کہلاتی ہے تو یہ چھوٹی سی بات آپ کو بہت ہی آسانی سے آگئی ہوگی اور چلی اب ہم سمجھتے ہیں آگے کی باتیں تو یہاں پر آگے کی جو باتیں وہ ہے رسائنک بگیان جسے ہم کہتے ہیں کیمیسٹری تو اس لئے آپ سمجھیں گے کہ یہ آخر ہے کیا تو ایجی لئے آپ پریباسہ میں بھی سمجھ پائیں گے تو کیا لکھا ہوئے کہ یہ بگیان کی وہ ساکھا ہے جس کے انترگت جس کے انترگت وستو کے گون رچنا اس کے structure اور تتھا اس میں ہونے والی پریورتنوں کے کارنوں کا یہاں پر ادھین کیا جاتا یعنی جانا جاتا ہے تو آپ یہاں پر اس طرح سی پریباسہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دھیان دیجئے تو یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے آگئی ہوگی تو اب ہم جو آگے سمجھتے ہیں وہ آتا ہے ہمارا جیو بگیان یہاں پر کیا آتا ہے ہمارا جیو بگیان اب یہ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ہی آسانی سے آپ کو دیکھے کہہ رہا ہے بگیان کی وہ ساکھا جس کے انترگت جیو دھاریوں کا ادھین کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جیووں کا بھی یہاں پر ادھین کیا جاتا ہے یعنی جانا جاتا ہے ان کے وسائمے کی کس طرح کیا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ کلیر کر دوں کہ ہر چیز ایسا ہوتا ہے جس کو یاد نہیں کرنا ہوتا ہے یاد کرنا ہوتا ہے اور کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں جس کو سمجھنا پڑتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا تو دل پر نہ ہی لیجئے آپ آرام سے سکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ بھی تھوڑا سا سیکھ ملا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ ہمیں ضرورت ہے سپورٹ ٹھیک ہے تو گائز ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تپتہ کے لئے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا اور ملتا ہے آپ کا بھائی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تپتہ کے لئے بنے رہے اور جوڑے رہے اور کوئی دکت ہونا تو نیچے ضرور لکھئے